اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بنا اون کے بنا کسی مشین کے یوز کیے بہترین حلیفہ نان ہتائی کی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ پاکستان لاہور کی بہت ہی پاپولر گھوکی ہے تو پرفیکٹ اور اوثنٹک ریسپی کے ساتھ ساتھ میں یوزفول ٹپس اور ٹرکس پی شیئر کروں گی جسے فولو کر کے آپ لوگ گھر پہ بہترین نان ہتائی تیار کر سکتے ہیں اس کے لئے کوئی بھی سپیشل چیزیں نہیں چاہیے بہت ہی کم اور بیسک چیزوں کے ساتھ ہی ہتائی حملہ تیار کریں گے تو آج دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھا کا پاوڈر چینی ہے جس کو آپ نے چھان کے یوز کرنا ہے تاکہ کوئی گھٹلی نہ بن جائے آدھا کا پگلا ہوا دیسی گی ہے گی گرم نہیں ہونا چاہیے نیم گرم بھی نہیں ہونا چاہیے صرف آپ نے اس کو خلقا سا میلٹ کرنا ہے میں نے مائیکرووے میں ملٹ کی ہے اگر آپ لوگ ریگولر بنازپتی کی یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اس کو مکس کریں گے تاکہ کوئی گھٹلی نہ ہو فریج میں رکھ دیں گے چار پانچ منٹ کے لئے تین چار منٹ میں یہ فرم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے واقعی اپنی فریج کا حساب ہے یہاں پہ ایک فری پین لیں گے آدھی چائے کا چمچ دیسی کی بادام ایک چتھائی کپ کے برابر یہ جتنی بھی آپ کو پساند ہو اس کو کچھ سیکنڈ کے لئے سے روست کریں اور تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں یہاں پہ پڑانی سے ایک پتیلی لے لیں اسٹیل کو اس میں سٹینڈ رکھے کور کر کے نیچے توا رکھ کے آپ نے اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لئے گرم کرنے کے لئے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے اس ٹائم پہ آپ رکھ سکتے ہیں یہاں پہ پانچ منٹ کے بعد دیکھیں یہ جم گیا ہے ہمارا گھی اور چینی ہم لوگ کیوں کہ الیکٹرک بیٹر کا استعمال نہیں کر رہے تو جس طرح سے میں ریسپی بنا رہی ہوں پلیس اسی طرح سے ہی بنائے گا سٹیپ بے سٹیپ فولو کر کے کسی بھی سٹیپ کو آپ لوگوں نے سکپ نہیں کرنا اب آپ نے اس کو اتنا بیٹ کرنا ہے کہ ایک تو اس کا کلر بھی لائٹ ہو جائے گا اور یہ بہت فلفی ہو جائے گی آپ گوھر سے ویڈیو کو دیکھتے رہیں گے آپ کو ہوتی پتہ چلے گا اگر آپ میری طرح سپیڈ میں کریں گے تو دو منٹ سے پہلے ہی ہو جائے گی ویڈن ٹو منٹ سے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ تیار ہو گئی ہے لائٹ ہو گئے نا کلر بلکل مکھن کی طرح تو بینہ مشین کے بینہ آون کے بہترین ہتائی ہم لوگ تیار کریں گے تو اب یہاں پہ ڈیر کپ میدہ ہے میدے کی اگر آپ کپ سے میرمنٹ کریں تو ہر ایک برینڈ کے میدہ کا وزن ڈیفرنٹ آتا ہے تو میں نیچے دسکرپشن میں گرامز لکھ دوں گی ایک کھانے کا چمچ خوشک دودھ ہے جو کہ میں نے نیڈوں کا یوز کیا آپ کسی بھی برینڈ کا استعمال کر سکتے ہیں اور یہ میٹھا نہیں ہے ٹھیک ہے اتنا اس کو مکس کر لیں کہ اچھی طرح سے یہ یا جان ہو جائے جس طرح آٹا گونتے ہیں اس طرح آپ نے اس کو گوننا ہے اگر اس طرح آپ کو لگے کہ یہ بہت نرم ہو گیا ہاتھ کی گرمائی سے پیگر رہا ہے جیسا کہ آج کل گرمی ہے تو آپ نے اس کو فریج میں رکھ دینا ہے بادام میک شور کہ تھنڈے کر کے ڈالنے آپ نے ایک چھٹکی ہری الائچی کا پاودر جو کہ اوثنٹک ریسپی میں نہیں جاتا ہے لیکن یہ ریسپی کیونکہ میں آلرڈی شیئر کر چکی ہوں ایک سال سے بھی زیادہ ہو گئے اس کو شیئر کیے ہوئے اول میں بنائی تھی لیکن فیس بک پہ بھی میں نے کچھ تھی پہنے شیئر کیا تو ماشاءاللہ بہت اچھا ریسپونس رہا بہت زیادہ لوگوں نے اس کو ٹرائے کی ہے تو آپ میں سے کچھ لوگ ہری الائچی کا پوچھ رہے تھے تو میں نے ڈال کے دکھا دیا ٹھیک ہے تو اب بھی اگر آپ کو یہاں پہ لگ رہا نہ کہیے یہ چپک رہے بہت زیادہ اور یہ بہت ہی سوفٹ ہو گیا گرمیوں میں ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے تو آپ اس کو فریج میں رکھ دیجئے گا میں نے نہیں رکھا کیونکہ ہمارا گھر ٹھنڈا ہے بول بنائیں گے اور اس طرح سے اس کو پیٹی کی شیپ دے دیں گے حلیفہ والوں کی جو نانہ تائی ہوتی ہے پرفیکٹ گول نہیں ہوتی رف سی شیپ دیں گے اس کو اس طرح سے بنا لیں یا پھر کمرشل لیول پہ ایک آدمی اس کا بول بناتا رہتا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے ایک جتنا بول بناتا ہے اور دوسرا ٹری میں ایسے رکھ کے پریس کرتا ہے اور ہتیلی کے مدد سے اس طرح سے فلیٹ کر دیں گے تو ٹھیک ہے انڈے کی دردی لیں گے اچھی طرح سے اس کو بیٹ کر لیں گے اور اس کو اس کی پر برش کریں گے برش نہ ہو تو کوئی ٹیشو پیپر لے لیں یا ململ کا کوئی کپڑا لے لیں اس کے ساتھ بھی لگایا جا سکتا ہے کمرشل اوثنٹک اوریجنل جو ریسپی ہے اس کے اندر دودھ لگایا جاتا ہے جس کا کلر ڈارک براؤن کلر کا ہوتا ہے میں نے انڈے کی دردی اس لیے لگائی ہے کیونکہ گولڈن براؤن کلر آتا ہے اس کا جو کہ پرسنلی مجھے پسند ہے اس ریسپی میں بیکنگ سوڈا بیکنگ پاوڈر بیسن سوڈی آٹا کسی بھی چیز کا یوز نہیں ہوگا یہ 100% آثنٹک ریسپی ہے اس کے انگریڈینس حالیفہ والوں نے خود بتائیتے ہیں ریسپی چیزوں کو کم زیادہ کر کے میں نے خود کریئیٹ کیا ہے اور ایک سال پہلے اپنے یوٹیوب چینل پر شیئر کی تھی تو آج اس کو بینہ اون کے بھی بیک کر کے دکھاتے ہیں جو دس سے پندرہ منٹ کے لیے براؤن پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھا تھا اس میں بیس سے پچیس منٹ کے لیے میڈیم لو ہیٹ پہ آپ نے اس کو بیک کرنا ہے بیس منٹ کے بعد دیکھیں سالز اس کا کتنا زیادہ بھر گیا اور یہ کتنی زیادہ پھول بھی گئی ہے اب میں اس کی ہیٹ میڈیم کر دوں گی صرف پانچ منٹ کے لیے اگر آپ کو اس سے زیادہ ڈار کلر چاہیے تو پھر دس منٹ رکھ دیجئے گا ٹوٹل میں نے اس کو پچیس منٹ کے لیے بیک کی ہے بیس منٹ میڈیم لو ہیٹ پہ پانچ منٹ میڈیم ہیٹ پہ اب آپ نے گلتی سے بھی گلتی نہیں کرنی ہے اس کو ٹچ کرنے کی کیونکہ یہ اتنی سوفٹ ہے کہ اگر آپ اس کو ہاتھ لگائیں گے تو یہ ٹوٹ جائیں گی بلکل مکھن کی طرح ملائم ہے اسی ٹری میں چھوڑ دیں جب تک کہ یہ تھنڈی نہ ہو جائے اور کمرشل لیول پہ بھی جو خلیفہ والی ہے وہ بناتے ہیں اور ٹری میں چھوڑ دیتے ہیں جب تھنڈی ہوتی ہے تو گتے کے ایک ڈبے میں پلاسٹک کا بیگ ہوتا ہے اس میں ڈالتے رہتے ہیں اور آگے سیل کرتے رہتے ہیں تو آپ لوگ نے جب یہ تھنڈی ہو جائیں گی ہلکی زیر نیم گرم نہ ہو بلکل تھنڈی ہو جائیں تب ائر ٹائٹ ڈبے میں ڈال کے اس کو سٹور کر لینا ہے لیکن اگر آپ اس کو زیادہ ٹائم کے لیے باہر چھوڑ دیتے ہیں تو پھر یہ زیادہ ہی کرسپی ہو جائیں گی سخت ہو جائیں گے تو زیادہ کلر لانے کے چکر میں آور بیک مت کیجئے گا اگر آپ اس کو زیادہ بیک کر لیں گے تو دکھنے میں ہو سکتا ہے کہ وہ پیاری لگے کیونکہ ڈال کلر ہوگا لیکن جب آپ اس کو کھائیں گے تو وہ بڑی سخت اور زیادہ ہی کرسپی ہو جائیں گے تو یہ ٹیکسٹر دیکھیں آپ اون میں بنائے یا بینہ اون کے بنائے اس کا ٹیکسٹر اس کا ذائقہ ایک جیسا رہتا ہے صرف فرقاتا ہے تو کلر میں تو اگر آپ لوگ ویڈاوٹ اون بنا رہے ہیں تو کوشش کی جگہ آور بیک مت کریں کلر لائٹ بھی ہوگا تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے ذائقہ سیم رہے گا اگر آپ لوگ پاکستان سے باہر رہتے ہیں تو اس سے بنا کے اپنے فرنس اینڈ فیملی کی گھر لے کے جائیں کسی پیارے خوبصورت ڈبے میں ڈال کے بجائے اس کے کے کیک لے کے جائیں کیونکہ بہت ہی جڑپٹ ریسپی ہے بینہ کسی جنجڑ کے اور الحمدللہ بہت زیادہ لوگ اس کو آرڈی ٹرائے کر چکی ہیں فیس بک پیج آپ میرا فولو کریں گے تو آپ کو وہاں پہ فیڈبیک پکچرز ملیں گی اس کی تو میرے کہنے پہ اس ریسپی کو ایک دفعہ ضرور ضرور ٹرائے کیجئے گا کیونکہ مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کو پسند آئے گی تو جائیں بنائیں انجوئے کریں مزے کریں and always remember guys homemade is the best مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا خوش رہیں آباد رہیں خوشیاں بانتے رہیں اللہ حافظ